بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے میں جیمید رضا شیف آج کی اس ویڈیو میں میں علامہ اقبال اپن انیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے مطلق تمام قسم کی اپ ڈیٹس جو کہ پچھلے آٹھ سے دس دنوں میں آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آپ نے ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھنا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو آپ کے لئے انفارمیٹیو ہے تمام کلاسز کے سٹوڈنٹس علامہ اقبال اپن انیورسٹی کے اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں گے تو بغیر ٹائم اس کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں جزاک اللہ سٹوڈنٹس بات کرتے ہیں سب سے پہلے ایسے سٹوڈنٹس جنہوں نے ایڈمیشن کروانا ہے تو ان کی جو ہے دیٹس میٹرک ایسے کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی جو ڈیٹ ہے ایڈمیشن کروانے کی چھ سبتمبر یعنی کہ وہ اپنا آٹم دوہزار بائس کا ایڈمیشن چھ سبتمبر دوہزار بائس تک کروا لیں اس کے بعد دیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے اور اگر نہ ہوئی تو پھر یہ آپ کے لئے ختمہ ہو سکتی ہے اگر بات کریں کہ بی اے ایڈی پی ایم اے ایم ایسی بی ایس پروگرامز کے سٹوڈنٹس کی ایم ایڈ اور پی جی ڈی پروگرامز کے سٹوڈنٹس کی تو یہ ان سٹوڈنٹس نے جو ہے اپنے ایڈمیشن جو ہے ان کے ایڈمیشن یکم سبتمبر سے سٹارٹ ہونے والے ہیں اور یکم سبتمبر سے سٹارٹ ہو کر یہ تقریبا پندرہ اکتوبر تک جائیں گے یہ اس میں اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں چاہے وہ کنٹینیو ہیں چاہے وہ ریگولر سٹوڈنٹ ہیں سوری کنٹینیو ہیں ایڈ سٹوڈنٹس ہیں بی اے بی ایس بی ایڈ اور پوسٹ گریڈیویٹ ایم اے ایم ایسی اور پی جی ڈی پروگرامز کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پندرہ اکتوبر تک اپنا نیا داخلہ بھی کروائیں گے اور جو نیا سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کروا سکیں گے اور جو اولڈ سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا کنٹینیو ایڈمیشن کروائیں گے چاہے ان کے پیپرز کی ڈیٹ آ جائے یا نہ آئے یا پیپر ہوں یا نہ ہوں ٹھیک ہے جی آئیے تو ہوگی ایڈمیشن کے حوالے سے اپ ڈیٹ اس کے بعد جو ہے اسائیمنٹس کے حوالے سے اپ ڈیٹ جو دینے جا رہا ہوں اسائیمنٹس جو ہیں وہ آپ نے میٹرک ایفر کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی اسائیمنٹس کی ڈیٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے وہ انہوں نے تیرہ نو یعنی کہ تیرہ اکتوبر دو ہزار بائیس تک اپنی اسائیمنٹس جو ہے وہ جمع کروانی ہے اور وہ ان کی ڈیٹ بڑھ گئی ہے پہلے تیس اگست تھی اب جو ہے وہ تیرہ اکتوبر سوری سبتمبر ہو گئی ہے وہ تیرہ سبتمبر تک اپنی جو ہے وہ تمام اسائیمنٹس جمع کروا سکیں گے اور اگر بات کریں بی اے بی ایس پی جی ڈی اور ایم ایم ایسی پروگرم کے حوالے سے تو ان کی جو ڈیٹس ہیں وہ اکتوبر تک جائیں گی ٹھیک ہے یہ سات آٹھ اکتوبر اور آٹھ دس اکتوبر تک ان کی ڈیٹس جائیں گی کوشش کریں کہ آپ جو ہے سبتمبر کے لاسٹ سے پہلے پہلے آپ نے اس کو کمپلیٹ کر کے اپنی اسائیمنٹس کو اپلوڈ کر دینا ہے بی اے بی اے بی اے بی اے اور ایڈی بی والوں نے جو ہے وہ بائی پوسٹ بھیجنی ہیں اور باقی جو بی ایڈ ایم اے ایم ایس سی ایم ایڈ اور پی جی ڈی پروگرامز کے جتنے بھی سٹورٹس ہیں انہوں نے اپنی اسائیمنٹس کو اپلوڈ کرنا ہے ایل ایم ایس پورٹل پر طریقہ کار جو ہے وہ چینل پر موجود ہے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے اسائیمنٹس کی بات ہوگی اور اگر اب بات کریں کہ ایکزیمز کب ہوں گے تو میٹرک ایف اے کے جو ایکزیمز ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں یکم سبتمبر سے اور اس میں آپ کے جو ہے وہ ایکزیمز چالو رہیں گے پورا مہینہ آپ نے اپنی جو ہے وہ رول نمبر سلپ اور ڈیٹ شیٹ وغیرہ وہ یونیورسٹی کی ویب سیٹ سے وہ آپ نے ڈاؤنڈ کر لینے ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر بات کریں ہم بی اے بی ایڈ اور ایم اے ایم ایسی پی جی ڈی پروگرامز کے سٹورٹس کی تو ان کے جو ہے پیپرز جو ہیں وہ پندرہ اکتوبر کے بعد ان کی جو ہے رول نمبر سلپ اور ڈیٹ شیٹ آئیں گی تو وہ ان کے بعد اس کے پیپر ہوں گے سپرنگ دو ہزار بائیس کی پیپرز بی اے بی اے ایم اے ایم ایسی اور ایڈ پی اسوسیٹ ڈگری اور ایم ایڈ اور پی جی ڈی پروگرامز جو پوسٹ گریجئٹ پروگرامز کی جو ہے ڈیٹ شیٹ پندرہ اکتوبر تک جو ہے وہ آ جائے گی تو انہوں نے اس کے بعد اپنے پیپرز دینے ہیں تو بہت سے سٹورنٹس جو ہے وہ سوال کر رہے تھے کہ سر ریزالٹ کب آئے گا آٹم دو ہزار اکیس گزرا ہے اس کا ریزالٹ کب آئے گا سر اس کے بارے میں بتا دیں اس کے بارے میں میں آپ کو یہ اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ ریزالٹ جو ہے نا سر ریزالٹ کی ابھی تک کوئی یونیورسٹی نے کوئی ممکنہ ڈیٹ جو ہے وہ ظاہر نہیں کی مطلب کہ ایک مختص ڈیٹ نہیں کی کہ اس ڈیٹ کو ہی ہم نے دینا یونیورسٹی ہمیشہ اس طرح ہی کرتی رہی ہے اپنی مرضی سے جب ان کے پاس تیار ہو گیا تو انہوں نے بھیج دیا تو ہم صرف ایک کیا سرائی ایک جو ہے وہ تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ اس ڈیٹ تک جو ہے وہ آپ کو ریزالٹ مل جائے گا تو میرے انداز ایک مطابق جو ہے پہلے انہوں نے کتیس اگست تک کہا تھا کتیس اگست تک مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنا کمپلیٹ ریزالٹ شو کر پائیں گے بی اے ای ڈی پی کے سٹوئنٹس کی میں بات کر رہا ہوں اب جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سبتمبر کے میٹ تک بھی ان کا ریزالٹ لیٹ ہو سکتا ہے تو آپ صبر رکھیں اپنا سٹیڈی کنٹیز رکھیں ریزالٹ انشاءاللہ آ جائے گا مزید براہ اگر بات کریں باقی کے بی ایڈ اور پی جی ڈی ایم ایم ایسی پروگرمز کے سٹوئنٹس کی تو انہوں نے جو ہے ریزالٹ کا انتظار مزید اس سے بھی پدرہ بیس دن لیٹ کرنا ہے ان کا ریزالٹ اس سے بھی پدرہ بیس دن لیٹ آ جائے گا تو امید ہے کہ میں کور کر چکا ہوں گا ہاں جی میٹرک اور ایف ایف ایسی جو سٹوئنٹس ہیں ان کی جو کمپلیٹر ہے وہ بہت ساروں کے تو شو ہونے لگ گئے ہیں اگر کسی کا نئی شو ہو رہا تو وہ پھر ایسے کریں کہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کر چیک کریں وہاں پہ نہیں آرہا تو پھر وہ اپنے ڈگری کے لیے اپلائے کر دیں اگرچہ اس کے کورسز اور کریٹ نور پورے ہوں امید ہے کہ ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ اس چیز کی سمجھ نہیں لگی ہو تو کمر سیکشن میں پوچھنے یا ہمارے نور پر رابطہ کر لیں اپنی خاص باؤں مجھے یاد رکھیے آپ مجھے احمد عزب اجازت جیدی السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ السلام علیکم ویلکم ٹو رزا اے اے ایو سٹوڈیو علامہ اقبال اپن اینورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس کے لیے خوش خبری ہم لائے ہیں تمام طلبہ کی پریشانیوں کا حل اب آپ حاصل کر سکیں گے گھر بیٹھے ہماری آن لائن سرویسز اس کے علاوہ تمام ایڈوکیشنل پرابلمز اور انفرمیشنز کے لیے ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں لازائے